اسلام علیکم جن کیسے آپ دکٹی تاک ہے دوبارہ سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مجھے بھی ملتی ہیں میں بھی چھوٹی موٹی کوئی تھوڑا بہت چھن ملنا سا نام ہے میرا اور آپ کے سب کے سوالوں کا آج پائنلی جواب دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے کہ اصل بات کیا ہے میں نے جب صبح ہوتی کیونکہ میں کھنٹی نیو تین دن سے نون سٹاف شوز پر ہوں اور میں نے بھی جو کل بھی کام کیا میں اب تک وہ بھی وہ الگ کام پی اپروڈ نہیں کر پائی کیونکہ ہم بہت لیٹ آتے ہیں جب آتے ہیں تو پھر ہم دوسری چیزیں پھر جاتے ہیں تو میں جب سے آئی ہوں ٹرابلنگ سے جب میں آپ دیکھو کہ اگر میرا پرانا دیکھو پیس بک کہیں تو میں ٹرابلنگ میں تھی اور میں چھٹیوں پر تھی اور میں اپری فیملی کے ساتھ گھوم گے رہتی لیکن آنے کے بعد جب یہ کام ہوا ہے اور یہ ویڈیو ڈلی ہے تو بہت سے لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا تو پہلی تو بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ اس بات کا کہ تصویر کا ایک روخ آپ نے دیکھا تصویر کا روخ دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا آپ کو بتایا گیا سب نے کہا جی میں نے گپال کے لیے بہت برا کہا اور اسی کی ویڈیو بناتی ہوں اور جو میڈم سفینہ ہے اس کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو آج کی جو سپیشل یہ ویڈیو یہ سفینہ کے لیے ہے اور میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی لوگیں سفائیت ہوں گی سب سے پہلے بات سب نے کہا جی سفینہ کے لیے ویڈیو نہیں بنائی تو جی میں نے چینل جوائن کیا ہے دو مہینے پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں گے میرے پہلا پروگرام دو مہینے یا � مہینے ہوا ہے تو میں توٹلی شو بیس چھوڑ چکی تھی میں کام نہیں کر رہی تھی پیشل دو تین سال سے سب کو بتا آپ کسی سے بھی پوچھو کے تو وہ کہیں گے جی اس مہینے شو بیس چھوڑ دیا تھا دو مہینے پہلے میں نے دوبارہ سے چینل جوائن کیا اور اس کے ابھی آئی تھی میرا تیسا مہینہ شروع ہوا ہے یا ہونا ہے ایسے ہی ہے کچھ تو اس کے بیچ میں جب جو بھی چیزیں تھی ہم لوگ کور کرتے گئے کام کرتے گئے میں بھی کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن فی فینا نے پہلے چیزیں ہی نہیں ڈالی تھی تو بکا اور اس لڑکی کی کہ چیزیں پہلے پبلش کی تھی اور سب کچھ کیا تھا لیکن اس نے اس کی بی بی سے بھی بات کی تھی لیکن اس کو یہ تھا کہ جی وہ چیزیں لوگوں میڈیا کے سامنے لے کے آئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی پسے پردہ لوگوں کی پرسنیلٹی کیا ہوتی ہے ہم بزاہر جو کسی سے ملتے ہیں آپ بھی جو بھی عورتیں خواتین یہاں بھی بات کر رہی ہیں جتنی بھی پیاری میں سب کو بہت پیارا کہ ہوں گے سب بہت پیاری ہے کیونکہ ان سب نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اصل کہانی تک تو پہنچ جائیں سب نے کہا ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم ان کے چاہنے والے ہیں ہم ان کی طرف ہیں اور ابھی تک صرف ایک کے علاوہ کوئی ان کی گھر تک نہیں پہنچ سکا صرف موبائل اٹھا کے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے اور وہیں پہ ان کی ہمدردیاں کرتے رہے تو اچھی بات ہے چلے آپ نے یہ بھی ہمدردی کی یہ بھی کسی قسم میں ہوتا ہے لوگ تو یہ بھی ہمدردی نہیں کرتے لیکن سفینہ پ اپنے چیزیں پپلش کی تھی پہلے اور یہ جو بھی چیزیں ہو رہی تھی اور اس حوالے سے وہ چیزیں جمع کر رہی تھی سب وہ جمع کر رہی تھی مجھے جب اگنے دنی کہانی پتہ چلی ہے تو جب وہ چیزیں آئیں تو میں نے کہا یار تمہیں تو پپلش کرنا چاہیے تھا جو میں نے اپنی ٹیم سے کہا تو نے نے کہا جی سب کو جمع ہو رہا تھا اس اس طرح وہ تمام چیزیں کر رہی تھی تاک اس کو بے نکاب کیا جائے تو میں نے کہا دیکھو اس طرح کا کیس میرے ساتھ بھی ہوا تھا میں ایک پروگرام کرتی تھی گمزان ٹرانسپیشن میں نے کی تھی اس میں لڑکا تھا فیسل ہم ان کے گھر گئے تھے اور جب گھر گئے تھے تو میں نے ان کو بھائی بنایا میں نے بھائی کر کے بات کی ان کی ماں سے بہن سے پانچ سال پرانی بات ہے آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جائیں گے اس م lugہ پہ جائیں گے تو وہ پوری سٹوری لگی بھی ہے فیسل کو ایک مہینے بعد اپنی بہن سے محبت ہو گئی تو میں نے کہا فیسل میں آپ کی بہن ہوں آپ کی بہن ہوں آپ کی بہن ہوں کہ تو نہیں میں مینٹی جیٹی سے پوچھ جاؤں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا خیر مقتصر سی بات ہم چھے ساتھ مینے ان کو سمجھاتے رہے ان کی ماں کو بتایا بہن کو بتایا باپ نہیں تھا کچھ نہیں ہوا تو ہم نے دھانے میں کمپلین کی اور ہم ان کے گھر چلے گئے گھر جا کے ہم پورے محلے کے سامنے بول کے آئے بتا کے آئے اچھی طریقے سے تو محلے والے نے کام میں بہت اچھا کیا ملیر کا وہ رہنے والا تھا وہ وہاں پہ ملیر ہارٹ سے آگے جو جہاں پہ لیاقت مارکٹ ہے اس طرف کا اس نے کہا یہ چٹہ پینڈ کے ہی بیٹھ جاتا ہے باہر اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو ایکسپوز کیا اور آپ نے اس کی کمپلین کی خیر وہ چیز چپٹر ختم ہو گیا اس کے بعد میں کام کرتی نہیں جو بھی چینلز تھے شوز تھے بیچ میں ہوا یہ کہ میں اس سے شوز اپنے لحاظ سے ٹک ٹاک بناتی تھی ایسے مجھے شوک تھا مجھے ویڈیو کا پچھل کا میشہ سے شوک تھا ٹھیک ہے تو میں لگاتی تھی تو وہ اس میں کچھ کمیٹس آتے تھے ادھر سے ادھر سے تو جیسے فضول کمیٹس کے تم نے کسی کو ٹھک رہا ہے تو میں بھی کوئی اپنائے گا نہیں یہ نہیں کر رہا تو میں کہتی تھی کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے ایک کمیٹس سے ٹک ٹاک پہ اس نے لگ دیا کچھ ایسی بات جہاں سے میں نے کہا یہ کون ہے یہ میں مجھے کیوں اس کی بات کر رہا ہے میں اس کے بات گئی تو اس کے فیک آئی ڈی میں اس کی ریل آئی ڈی پڑی تھی تو میں نے کہا یہ تو فیصل ہے خیر میں اسی دن سے اس کی پیچھے لگ گیا میں ڈیڑھ مینے تک فیس بک پہ جو میرا فین پیج ہے جس میں پر پس فالرز ہی نہیں ہے 1.4 ملین ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہے میں بہت میں چھوٹی سی لڑکی ہوں اور جس کے پاس یوٹیوب پہ جس نے زندگی میں پہلی تھا آپ سب لوگوں کو سرچ کیا ہے کیونکہ مجھے کبھی بھی نہ انٹرس ہوا تھا نہ کچھ تھا اور یہ یوٹیوب بھی میں نے اس لئے بنایا تھا کہ مجھے سب نے کہا کہ تم اچھا بولتی ہو اچھا کام کرتی ہو تو اپنے خوبنا پھرنا مستی سب ڈالو اور اپنا ایک proper چینل اس طرح سے بناو اور اس کو لے کے چلو تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں تو یہ میں نے بنایا تھا اپنے اسلامباد جانے سے پہلے دو دن پہلے وہ بھی میرے بھائی نے مجھے یہ سارا کام کر کے دیا بھائی نے کر کے دیا مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ اتنی گندی گندی باتیں ہو جائیں گی کہ آپ نے ویورس کے لئے یہ کیا آپ نے اس کے لئے یہ کیا تو میں بس ہستی ہوں آپ سب لوگوں کی بات پہ آپ لوگ واقعی بہت بہت مظلوم معصوم اور پیارے لوگ ہیں جتنے بھی ہم بھائی حضرات بھی ہیں وہ بھی پیارے ہیں جو بہنیں وہ تو ان کا تو جواب ہی نہیں ہے آگے چلتے ہیں تو وہ میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا یہ تو فیصل ہے خیر ہم نے اس کو جب ٹریس آؤٹ کیا اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس کی تمام ویڈیو چیزیں پبلش کر دی یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی اس کی بہن کی کال آئی گے ڈیلیٹ کر دیں اب آپ کو ہی تنگ نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا میں نے کہا یہ پانچ سال میری زندگی عذاب کر دی یہ فیک آئی ڈیو اس نے میرے بارے میں غلط لکھتا ہے مجھے پھر دیا میں نے میری میسنجر پر جا کے کیونکہ وہ ایٹی کا بندہ تھا وہاں پر میسج کرتا تھا ہرے ہرے ہیں اس میں نے دو نمبر ہے تو میں نے کہا اس نے زندگی تو بہن نے کہا ماف کر دیں اس نے غلطی کی میں نے کہا پانچ سال سی میری پیچھے پڑھاوا ہے تو پانچ سال میں تو کہتے ہیں دین بھی گھر چھوڑ دیتی ہے مختصر میں ایفائی میں چلی گئی وہاں جا کے میں اس کی کمپین کرا دی سب کچھ کرا دیا وہاں کے ڈریکٹر سے وہاں کے اسیسنٹ ڈریکٹر بندی تھی اس سے ملی سب کچھ کیا لے کہ جب میں فیس بک پر ڈال دیا تو میں نے سوچا میں نے کہا تو ہو گیا کیا کرنا مجھے کرا کے میں نے اپنی کمپین واپس لے لی مختصر سی بات یہ کہ میں دو منی سے پروگرام کر رہی ہوں اگر میں چاہتی تو میں دوبارہ سے اس پر پروگرام کرتی اور اس کو میں کہتی کہ میں اس کو سبک دیتی تو میں نے سبک نہیں دینا تھا میری صرف غلطی یہ ہے کہ اس دن ہمارا کال ٹائم میرا کال ٹائم ہوتا ہے دوپیر میں انہوں نے کہا کہ دو ڈھائی بجے آپ کو گاڑی پک کریں کہ اس دن ہم نے آپ کو دو بجے پک کرنا ہے گاڑی میرے پاس چار یا ساڑھے چار بجے پہنچی ہے تو میں نے کہا آپ لوگ اتنا لیٹ ہو گئے چار بجے پہنچے ہیں انہیں بولا بس میڈم تھوڑا یہ ہو گیا وہ گیا یہاں سے مختصر انہوں نے کہا کہ گاڑی ہے کہ دوسری گاڑی ان کو لینے جائے گی آپ کو چھوڑ کے جائے گی تو ٹائم بیس چکا ان کو لیتے وایے میری مستیک صرف اتنی ہے کہ میں غلطی سے ان کو لینے چلے گئی صرف اس سے پر لینے چلے گئی تھی خیل لینے کے بعد جو بھی چیزیں تھی وہ ہوئیں جب وہاں جا کے جو بھی مجھے پتا چلا اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا سفینہ بی بی سے میں کہا تم بے نکاب کرنا چاہتی ہو میں نے کہا دیکھو میں تمہارے لئے فائٹ نہیں کروں گی تو میں خود فائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ کیس تمہارا ہے تمہارے ساتھ پرابلم کی ہے تو اس نے کہا یس اس کا مجھے تر بھی ساتھ تھا تو یہاں پر سفینہ آپ نے پہلے بھی اکر اس کو پوچھ کیا ہے اور ابھی بھی کیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ بیش کی بات کیا ہے میں اس لڑکی کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی آپ کی لوہر ہوتی رہا تو میں آپ کو شاید سپورٹ کرتی کہ شاید آپ پاس میں انڈسٹانک تھی اور کچھ ہو گیا اور اس نے آپ کو سبس باگ دکھا ہے محبت کے شادی کے تو میں کہتی ہاں اس لڑکی نے آپ کے ساتھ بیشارے نے کھیل لیا یا جو بھی چیزیں تھی آپ نے فیم لینا تھا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن اگر ایسا تھا تو اس کو اس وقت ہی اتنا رگڑا دے دیتی تھی تاکہ اس کو پتا چل جاتا تو خیر اگر یہ نہ ہوتا تو شاید تم پہ اور مجھ پہ باتیں نہ اٹھ رہی ہوتی تو یہ تمہاری بہت بڑی گلتی ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد جب واپس چھوڑنے کی بات ہوئی تھی تو انہیں کہا تھا پانی نہیں دیا گیا تو آپ کہہ رہے نا ویڈیو پہ ویڈیو اپڈوٹ کر رہی ہے تو میں آپ سے پیس ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ویڈیو پہ ویڈیو میں پتہ کیوں بناتی ہوں جب وہ ویڈیو ڈالتا ہے نا کوئی بھی کہ یہ ہوا تھا تو مجھے آگ لگتی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے اس نے کل ویڈیو ڈالی کہ ہمیں پانی تک نہیں پوچھا تھا آپ پیس ریاض کے لیے کوئی ویڈیو مت بنانا آپ ان کے سب گھر جانا اپنے بچے کی قسم کھا رہا ان کو اپنے بچے کی قسم کھا کے ہاتھ سر پر رکھ کے بولے جو بچے اس کے ہیں کہ اس میں آتا ہے جب سیٹ پہ پہنچی ہوں ہم سب بہت نیٹ ہو جائے تھے اور سیٹ پہ بیٹھتے میں نے سر سے پہلے پوچھا تھا بھائی چاہ پانی کے بندوبست ہے میں نے کہا اس کے لیے ویڈیو نہیں بنایا آپ ان کے گھر جائے پوچھے سر پہ ہاتھ رکھا کے سونیا سے گھپال سے اسی کے بیچے پر رکھا ہوں کیونکہ ہمیں یہ تکہ ہمیں یہ تکہ ہماری ٹیم ہماری ٹیم جو ہوتی رہا ہوتی جل ہلی کام ہو جائے کام ہو جائے کام ہو جائے جب میں بھی جائے ہوتا ہوں جیسے ہمارا وائنڈ اپ ڈیو کیا ہوں ہمارے وائنڈ اپ ڈیو کیا ہوں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور اس نے یہ بولا کہ سب سے اینڈ میں جب میں بھکلا رہا تھا تو مجھے پانی پوچھا گیا تو مجھے دکھ ہوا اور مجھے آگ لگی کہ پانی تو میں نے جاتے بول دیا تھا پانی اور چاہے کا اندازام کریں ہمارے کو چائے پانی ملے گا تو مجھے جب وہ جھوٹ بول رہا تھا تو میں تب تب ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی میں اپنے لحاظ سے چھوٹ چھوٹی کلپ نہیں لگا رہی تھی جسے مثال ہے اس کا کانٹنٹ بنانے کا کام ہے تو کانٹنٹ بنائے نا وہ اپنے چیزیں بنائے جو چیزیں ہوگی کہ وہ آگے بتائیں بیمار ہے یہ ہے وہ ہے لیکن وہ رہس ہے کہ جب میرے اوپر چینل کے اوپر بلکے آتا ہے تو مجھے آنگ یہ لگتی کہ بھائی جو ہونا تھا سو ہو گیا پر آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ تو مجھ سے پرداشت نہیں ہے تو میں بار بار میں جو چیزیں Mtze بھائی کو چیزیں کیوں کہ ایو چیزیں جب میں نے اپنے چیزیں بھائی downstream تو میں نے اسی بے جب جب وہ بھولتا ہے میں تو میں تب تب اس کی وہ ویڈیو اس لیے لگتی ہوں کہ وہ بھول بھو رہا ہوتا ہے دوسری بات کہ آتی گا نا آریانا راہل بھائی کی جو جو میسیس ہیں آپ مجھے دے پتہ آپ کیا کرتی میں نے کہا رہا ہوں مرے کبھی کو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کسی کو بھی نہیں دیکھتی لیکن اب میں دیکھوں گی ایسے پروگرام نہیں دیکھوں گی جو میں اپنے کام کر رہی ہوں اسے حوالے سے اپ ڈیٹ ڈالوں گی یا میں مووی دیکھ لیتی ہوں گانے سن لیتی ہوں میرا فوکس یہ ہی ہوتا ہے تو میں مجھے شکریہ آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو بھی شو کرنا چاہے کریں اور آپ نے ڈاکس پار لے ہوئے تو وہ خیر اپنی جگہ لیکن راہل بھائی اگر میرے ساتھ کام کر چکے تو اپنے میاں سے اور میرے بھائی سے پوچھے گا اس باتار اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے جب وہ ایٹ کلاس میں تھی میں بچی تھی چب سے کام کر رہی ہوں تو ان نے پوچھے گا اس باتار کیا آج تک کوئی سکینڈل کوئی چیز کوئی ایسی پبلیسٹی آئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہو کہ ایک سکر ہول کریں آجو کھولا ہے کام آلی ہے کسی نکاہوں کے جیس نے ہمارے ہمارے ساتھ یہ کیا ہمارے چیٹ کیا ہمیں کھایا اُلٹا کہنا نہیں چاہیے لوگوں کے پاس میرے ہی بہت کچھ پیسے رسے ہوں گے میرے کسی کے پاس ستنگی کوئی چیز نہیں ہے خیر مقتصر سی بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ راہل بھائی سے ضرور پوچھے گا اگر وہ دون میں کام کرتے ہیں تو میں نے دون کے موننگ شوز بہت کی ہیں ایک بہت تک کہ بنیتا میں ہم سب زادہ ہر بگ شوز میں ہوتے تھے اور ہم جان ہوتے تھے شوکی میں شووز خود سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری مجھے تھا کہ میں بچپن سے کر رہی تھی اور میں تھک چکی تھی کام کر کر کے خیر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے صوری مجھے کہا تو میں میں اسے آپ سب لوگوں سمجھا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ سن رہے ہیں آپ سب غلط سن رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ اس چیز کو پکڑ کے ہیڈ لائن ایسی لگاتا ہے جس میں مجھے ہوتا ہے کہ یہ تو ہوا ہی نہیں تھا یہ تو ہوا ہی نہیں تھا اور جب میں ان کو گھر چھوڑنے گئی ہوں یہاں میں تمام جی جو سائمہ جی آپ نے پیار سے میرے سے استوال کی ہیں خان جی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یارو پتہ نہیں راو بھائی جنہوں نے پتہ نہیں میں ان کے لئے تو خیر کچھ اور ہی لکلتا ہے مجھ سے اور جتنے بھی لوگ ہیں ابھی مہویش جتنے بھی لوگ ان کے لئے بول رہے ہیں میں ان سے سبھی کہوں گی آپ لوگوں کو قسم ہے آپ کو اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی سب کی قسم ہے جب وہ گوپال اپنے بچے کی قسم کہا سکتا ہے سب ان کے گھر جائیں ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا کے پوچھیں بولے اسمہ تاہر آپ کی گھر اس دن رات کو آ رہی تھی میں ان کے گھر نہیں چاہ رہی تھی ان لوگ سونیا نے زبردستی مجھے گاڑی سے اتارا اس نے کہا آپ چاہے تو پی کے جائیں چاہے تو پی کے جائیں میں نے کہا نہیں یار اور لیڈی میں بہت لیٹ ہوگی ہوں میں چاہے نہیں پیوں گی اور وہ پوزیشن بھی چاہے پینے والی نہیں تھی اس پر کرتے کرتے ہیں جو کہا پھر بھی تو آئے تو آئے تو آن سے چھ دفعہ سونی نے جب مجھے زور دیا نا تو میں اتر کے پھر اس کے گھر میں گئی اور جب میں اس کے گھر میں گئی تو اس کی امی باہر بیٹھی تھی ڈرینگو میں نیچے سے گدہ ڈالاوا تھا ماں اس کے ابو یا کوئی بیٹھے ہوئے تھے میں اچھا کہ سب سے گلے ملی ہوں پیار کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیڈروم میں گھسگی ہوں میں بیڈروم میں میں نہیں گھسی تھی مجھے سونیا اور گھرپا لے کے گئے تھے میں نے وہی بولا یہاں آپ اس پہ ویڈیو یہاں مت بنانا آپ لوگوں کو قسم اگر آپ واقعی اپنے خاندانی ہو اور اپنے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہے کہ ٹھیک ہے بچارے ایک ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ان کی گھر جا کے سر قسم دیکھے پوچھے گا کہ اس میں تاہر کو اندر لے کے گیا تھا اس میں تاہر خود سے اندر آئی تھی اور جو اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی وہ سب چیزیں یہ ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ تمہارا میجھ خراب نہ اور تم اپنے ویلوگ کرتے رہو اور اللہ تمہیں بہت بہت دی جاتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے میں نے کہا الحمدللہ I am so happy اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس لئے ابھی فوکس نہیں ہوا اس میں نے کہا فوکس کریں اس میں تو کمائیاں ہی ہیں میں نے کہا ہاں بھائی اب میں کروں گی میں نے پورا ان سے پوچھا بھی میں نے کہا میں کام کرتی ہوں تو میں اپنی چیزیں لگاؤں گی اگر ہے میں نے تو کبھی زندگی میں اس لئے نہیں سوچا کہ الحمدللہ کبھی ضرورت ہوئی نہیں تھی ماشاءاللہ اللہ سب کو ایسا رکھے لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی اور آپ لوگوں نے اتنے سارے سوالات جو چھوڑ دیئے میرے لئے میں آپ کو سب یہ کہتی ہوں فائنلی گھر جا کے پوچھے گا میں ان کے گھر خود گئی تھی رات کو نہیں انہوں نے بلایا تھا ان کے بعد جو یہ چیزیں ہوئی ہیں جب جب وہ جھوٹ بولتا ہے کہ پانی ہم نے پوچھا نہیں یہ بھی ان کو بچوں کی بولا قسم کھائے سیٹ پہ جاتے ہیں اس میں نے شوڑ نہیں کیا تھا پانی اور چائے چاہیے اور سارے چار بجے ہم یہاں سے چار بجے نکلی ہوں وہاں سے پانچ بجے پکیا تو ہم سارے پانچ چھے بجے سیٹ پہ پہنچے تو ہم بہت لیٹ ہو چکے تھے اور وہ ویڈیو اس کے پاس ہے جس نے کہاں رہا ہے آپ تو بہت لیٹ ہوگی میں نے کہاں لیٹ آئے درست ہے وہ ویڈیو میرے پاس بھی ہے پر وہی بات آتی ہے چیزیں اس لڑکی کی ساری پبلش کر دیں پبلش کر دیں تو بچیاں تو آپ بھی نہیں ہیں شادی شدہ ہیں سایمہ باجی آپ ماشاءاللہ بچوں والی ہیں تم بھی جو آریان راہل کی بیوی ہیں ماشاءاللہ پیاری سورت سیرت سب پیار ہیں میں نے کہاں بہت تصویر کپو صرف ایک روک نظر آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس پر ہی بولا ہے کہ اس میں تاہر ان کو دپریشن کا شکار کر رہی ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اس میں تاہر دپریشن کا شکار کر رہی ہوتی تو بہت پہلے اپنے چینلل بنایا کہ جتنے چیزیں میرے پاس آتی ہیں میں انہوں سے پتر نہیں کہاں پہنچ رہی ہوتی میں نے بہت کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت کی اور صرف یہ کہوں گے یہاں ویڈیو ہمت بنانا آپ کوئیس پر میرے لئے ویڈیو نہ بنا اور یہاں جواب مت دیں آپ ان کے بہت چاہنے والے آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کے گھر جائیں چاہے گاڑے میں جائیں بائک میں جائیں چاہے پیدل چاہے بس سے جائیں ان کے گھر جا کے ان کو قسم دے کے پوچھے میہ بیوی کو کہ اس میں تاہیر کو اس دن رات کو زبردستی گھر کھول لے کے گیا ٹھیک ہے اس میں تاہیر نے سیٹ پہ جا کے بار بار دو چار تفاہ نہیں بولا کہ پانی چاہے ہمیں بھی دو اس کے بعد اس کے بیچ میں جب وہ پرومبلم ہوئی ہے تو میں نے کوئی زبردستی نہیں کی پانی جو تھا اس وقت بھی جو بچ کہا تھا ہمیں اینڈ میں بھکلا گئے تھے اور پانی ملا تھا شو پوپلی چل رہا تھا اور بیچ میں جب شو کٹ ہوتا ہے تو ہی چیزیں آتی ہیں کام کرتے بھی چیزیں نہیں آتی فرم میں لوگ نہیں آتے کیونکہ تین چار کیمرے لگ گئے تھے تو اتنا سارا انہوں نے جھوٹ بولا ہے جب جب وہ جھوٹ بول لیتا تو مجھے آنک لگی تھی میرے ساتھ پرومبلم یہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا جھوٹ کی وجہ سے پانگل ہو جاتی ہوں کہتے ہیں جو بیل ہوتا ہے وہ ٹکرے مارتا ہے تو میں ٹکرے مارتی ہوں کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ایس طرح تو ہوا ہی نہیں میری صرف مسٹیک ہے کہ میں نے ان کو عزت دی اپنے بہن بھائی سمجھ کی اور ابھی بھی کہتی ہوں اور میں چلے گئی اور میں نے اٹیٹیٹوٹ نہیں دکھایا میں اپنی گاڑیمنٹ کو لینے چلے گئی یہ میری گلتی ضرور ہے اور واسی میں میری گلتی ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلے گئی میں ڈری نہیں میں اس لئے نہیں ڈری کہ مجھے باتا تھا کوئی غلط کچھ بھی نہیں ہونا لیکن گپال جب بات شروع کرتا ہے وہ چینل، وہ عورت، وہ بلیک میلر تو جب وہ یہ کرتا ہے تو مجھ اس لئے دکھ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے لئے تو کچھ برا کہا ہی نہیں میں تو ابھی بھی کہتی ہوں تم کام کرو اللہ تمہارے لئے کو بہت دے کیونکہ میں آپ کا پروفائل دیکھ چکی ہوں کہ آپ بہت نیچے سے اوپر آئے ہو اللہ آپ کو بہت دے بہت دے بہت دے میں بتا رہی ہوں اگر آپ میرے لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہہ رہنے چاہیے آپ جیسے جو کہتے ہیں میری ماسیوں کی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جیسے لوگ میرے گھر میں دس نوکر ہیں ابھی بھی جتنا آپ کمارے ہیں اترے میں دس نوکر افورٹ کر سکتی ہو اس وقت الحمدللہ لیکن بات ہی آجاتی ہے اس طرح کی باتیں نہیں کریں یہ دکھ ہوتا ہے اس لئے دکھ ہوتا ہے ہم نے سبسکرائبر یہ وہ پلان اس طرح کی وہ جنگ نہیں ہو رہی اس طرح جنگ صرف یہ ہو رہی ہے کہ جب جب آپ جھوٹ بولیں گے کچھ آگ لگی کہ میں بولوں کہ یہ نہیں ہوا یہاں پہ مختصر جتنی بھی عورتیں خواتین بہنیں بیٹیاں بھائی آپ کے ساتھ میں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں سب ان کے گھر جائیں کوئی ہم اپنی بات نہ کریں کوئی اس کے پر اوپر ویڈیو نہ بنائیں صرف جا کے ان کی بچوں پر سر پہ ہاتھ رکھیں ان سے قسم لے کے پوچھ لیں اس میں تاہر اس دن زبردستی خود گھر آئی تھی وہ خود اندر گئی تھی اگر وہ بول دیں ہاں بات ختم ہو جاتی اس کا مطلب ہے میں جھوٹی ہوں اگر وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ بول دیں اس میں خود گھر آئی تھی ہم نے نہیں بولایا تھا ہم نے چائے کی کھانے کی دعوت نہیں دیتی سونیا نے کوئی پانچ سے چھ دفعہ زبردستی کا کھانا تو کھا کے جائیں چائے تو پی کے جائیں میں نے کہا میری چاہے نہیں کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں کھانا تو یہ ساری کہانی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں سب سے یہ کہوں گے کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ آپ نے تصویر کا ایک رکھ دیکھا ہے اور ایک پہلو کی بات آپ نے مجھے بتنام گیا باتیں کی اور آپ نے بتر ہی کیا کچھ کہہ دیا الحمدللہ میں شاید آپ سے زیادہ دل اچھا رکھتی ہوں صافت دل رکھتی ہوں میں نے ایسے ایسے لوگوں کے گناہ ماف کر دیا ہے جو شاید مافر کے قابل بھی نہیں تھے لیکن وہی بات آتا ہے رب جانتا ہے کہ آپ کتنے گناہ گار ہو رب جانتا ہے کہ آپ کے اندر انسان کیسا ہے اور سب سے بڑا تھا جو ہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کے عمال لکھ رہا ہوتا ہے تو میرے جو عمال اس نے لکھنا ہے میرے سب اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے میرے رب کو پتا ہے کہ میں کیسی ہوں میری سچائی ہے کہ میں نے اس پہ آپ مجھے برا بھی کہیں گے میں اس لئے ہستی ہوں کہ میں مطمہین ہوں میری روح مطمہین ہے میرا ضمیر مطمہین ہے صرف اس لئے دکھ ہوتا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہیں آپ لوگوں نے جو بھی بنایا ہے جو بھی بنایا ہے جو بھی بنایا ہے جو بھی بنایا ہے بہت زیادہ فرزول بنایا ہے خیر اپنا خیال لکھیں گا دعاوں میں آتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لئے بہت دعائیں پیان اور اللہ پاک آپ کے چینل کو برگاہ رکھیں آپ کے اسی طرح چاہنے والے آپ جو پروگرام کرتے ہیں وہ ڈالوں گی جو چیزیں کرتے ہیں وہ ڈالوں گی جہاں جہاں ٹریول کرتے ہیں وہ ڈالوں گی باقی آپ لوگ اپنا کام کریں اپنی چیزیں بنائیں اور سونے کپال سے بھی کہوں گے کہ اپنے دن کی آگے کہ اپنی چیزیں بنائیں اس شوک کو ان چیزوں کو لے کے آگے مت بڑھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا چہو ہونا تا ہو گیا اور سپینہ میں آپ سے یہ کہوں گی یہاں تو محبت ہوتی تو ٹھیک تھا نہیں تھی تو بس تم نے غلطی کر دی اس وقت پھڑ جاتی مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے تو چینل ابھی جوان کیا چار مینے پرانی کہانی دی جو بھی تھا تو پھر جو میں نے کیا تھا سیپر کرائم میں بھی گئی تھی ایف آئی اے میں بھی گئی تھی سب کچھ کیا تھا جا کے میری صاحب ویڈیو دیکھ رہا اور پتہ چل جائے گا میں لائف بھی آئی تھی میں نے ایک ایک چیز بتائی تھی ان کی ماں سے بہن سے بہن سے بات بھی کی تھی تو میں تو ایسی ہوں بھائی اب باقی آپ جو مرضی کہیں یہ آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ساری دعا ہے پیار اور وہ پیاری سی لڑکی کے لیے سیما جی کے لیے خان جی کے لیے وہ بھائی رہوں کے لیے اور جتنے بھی میں عویش ہیں اور باقی وہ لوگ جن کے مرد حضرات لیٹے ہوئی ہوں ٹانگ ہلا رہتے رہتے ہیں اور عورتیں سامنے ہوتی ہیں وہ پروفائل میں بات کرتی ہیں پیچھے سا آواز آ رہی ہوتی ہیں بھائی پروفائل میں آ کے بات کرلو میں آپ کی بہنوں کی طرح ہی ہوں میں آپ کی گھر میں جس طرح آپ کی ماں بہن ہیں میں بھی ویسی ہی ہوں بات ہی آ جاتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ایک طرف کو دیکھ کے سپورٹ نہ کرو گزارش ہے آپ سے یہی کہوں گی کہ سمجھ شاید آپ کو آگ گئی ہو اور اس سے زیادہ سچ کچھ نہیں ہے صرف سچ یہی ہے کہ جا کے ان پر قسم دیکھیں پوشی کا اس مطلب زبردستی وہ دن گھر آئی دی بیٹر میں گوسی دی بس بات ختم ہو جاتی ہے شکریہ